کیا بولیں کہ سر آروپ لگا ہے کہ دس سالوں کا فیلئر کا رام مندیر کا مددہ اٹھا کے پیچھے چھوپا جائے رام جو ہے وہ دھرم کا ویشہ ہے وہ دھیان کا ویشہ ہے گیان کا ویشہ ہے یہ راجنیتی ویشہ نہیں ہے پربوچھری رام پربوچھری رام تو ہمارے بھارت ورش کے دل میں بستے ہیں لیکن یہ راجنیتی اس کے آڑ میں راجنیتی کرنا یہ غلط ہے یہ غلط ہے بلکل یہ جو آروپ موڈی جی کی سرکار کو پر لگ رہا ہے کہ یہ رام مندیر کا نام لے کے دس سال کا فیلئر چھپا رہے ہیں سرکار اس طرح سے کر رہے ہیں رام کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں یہ لوگ نہیں یہ تو شروع سے ہی ان کا دیکھو رہا ہی ہے یہ رام جی کے تو نام بھنائی رہے ہیں راجنیتی کرن کر رہے ہیں ہونا نہیں چاہی یہ غلط ہے سراسر غلط ہے یہ مطلب غلط کر رہے ہیں جو بھی جو بھی پربو شری رام کے نام پر راجنیتی کرے گا وہ غلط ہے کوئی بھی ہے چاہیے اس میں کسی ایک آدمیوں کا کیا نام لے کوئی بھی ہے وہ غلط ہے جو بھی راجنیتی کرے گا کانگریس نے کری تھی کانگریس نے کری تھی پربو شری رام کے نام پر راجنیتی وہ بلکل غلط ہے انہوں نے چوبیس وکیل لگائے شری رام جی کے ویرود میں سونی آنٹی نے بولا تھا کہ بھائی رام بھگوان exist نہیں کرتے اس کے بعد جب رام مندر بننے گیا جس دن شلان نیاس ہوا تھا اس دن کو انہوں نے کہا رام جی ایکزیسٹ نہیں کرتے کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتائیں ایکزیسٹ نہیں بولا تھا اچھا آپ دکھاؤ نا پریم کورٹ میں دہجار سات آٹھ میں یہ جو رام سیتو جو کیس چل رہا تھا اس میں جو یو پی گورنمنٹ فرسٹ تھی انہوں نے یہ حلف نامہ دیا تھا کہ رام جی جو ہیں وہ کالپنک ہے انہوں نے کہا سونیا گاندی جی نے یہ بولا سرکار کا بول سکتے ہو حلف نامہ دیا تھا ایسے کسی پرسنل تھوڑی نا شریمتی سونیا گاندی نے نہیں دیا ادھکشا کون تھی ادھکشا کون تھی اب کتنے غلط کام ہو رہے ایک بات بتاؤ کتنے ریپ ہوتے ہیں بی جے پی کے نیتا کرتے ہیں تو کیا سارے ہمارے موڈی جی موڈی جی جم میں ہمارے سب کے لیے وہ بچ جاتے ہیں یہ راحل گاندی نے ریپ کیا تھا اس پر کچھ بولو گے سارے کو پران پرتیشتہ ہو رہا ہے نیوتا دیا گیا ہے ویپکشوالوں کو یہ اسمنجس کی ستیتی کیوں بنی ہوئے سب کو نیوتا نہیں ہے اور پربری شریرام سب ہی کے جائیں گے سب ہی جائیں گے پوری جنتا جائے گی یہ تھوڑی نا بھی اس کو بلالو سپا کو نہیں بلالو بسپا کو نہیں بلالو اور ادھر ہمارے جو سنجا راؤ جی انہوں نے بھی کہا ہم جائیں گے اپنے حساب سے جائیں گے پوری جنتا تو اپنے باپ سے ملنے کے لئے نیوتا کا ویڈ کرو گے تم رام سب کے ہے بھی اور تمہیں نیوتا کا ویڈ بھی کرنا ہے کیسا مطلب کچھ بھی بیان دینا رہے بھائی اگر پربری شریرام سب کے ہے تو بینہ نیوتے کے چلے جاؤ بینہ نیوتے کے چلے جاؤ مجھے نیوتا نہیں ملا لیکن میں جاؤں گا سینہ ٹھوک کے جاؤں گا سب ہی جائیں گے میں نے بھی کہ سب ہی جائیں گے دیری دیری جائیں گے ایک ہی بائیس جنوری کو ہی چلے جائے گا ڈیٹھ سو کروڑ آدمی وہاں پہ اتنا تو انتجام بھی نہیں ہوگا وہاں پہ بھی بائیس جنوری کو ایک سو چالیس کروڑ آدمی وہاں چلے جائیں سب ہی جائیں گے دیری دیری لیکن لیکن جب سب ہی پارٹیوں کا نیوتا دے رہے ہیں اس میں بھی راج نیتی ہو رہی ہے بھید بھائی کی راج نیتی ہو رہی ہے سمیگی بھی بھی بھید بھائی اور سماج بھائی پارٹی کے ساتھ بھید بھائی کیا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ آپ کی بنگال کی ممتابینرجی ہے یہ سبھی پارٹی ایک ساتھ ہے بھی تو فیلال ممتابینرجی سری رام کا نام لینے سے پہلے تو کھٹی تھی بہت زیادہ اب ان سے پوچھنا ہوں تو ان کی پارٹی کے ساتھ میں تو آپ کیوں نہیں چیدر بول رہی ہوں اس بارے میں رامندر کے لئے ممتابینرجی کو بھی دیمیں نیوتہ میں نے جان گی اس بات کی گارنٹی لے رہے ہیں بہت ہوں کہ وہ نہیں جائیں گی وہ کیا بولنگے سر پہلے رام اندر کا نام Jai Shri Rinaam کے دانے سے ایک الرجی تھی آج بول رہے ہیں کل یوگی جی نے بولا جو کبھی رام کا اور جو کا نام نہیں لینا چاہتے تھے آج وہ بول رہے کہ ہمیں کیوں نیوتہ دیا جا رہا ہے ہمیں کیوں نیوتہ دیا جا رہا ہے نہیں نہیں دیکھو یہ بات غلط ہے جو اب نیوتہ نہیں دیا گیا تو کہا ہی جا کے نیوتا نہیں دیا کیونکہ یہ بھی تو راج نیتی میں نے یہ کہا بھی اس پر راج نیتی ہو رہی ہے پہلے کسی کو نیوتا مد دو اور پھر یہ خبر فیلا دو یہ آئے نہیں اس لیے پہلے بتا رہے بھی ہمیں نیوتا دیا گیا نہیں تو وہ آ جائیں گی نہیں آئیں گی تو ہوگا کوئی بھیشے ہوگا دیکھو ان کے بارے میں ہم کیا کہیں وہ تو ان کا اپنا پارٹی کا بھیش ہے ہم تو نہیں کہہ سکتے نہیں اس میں کیا ان کی مجبوری رہیں گی اور ابھی ابھی بائیس تاریخ آنے جائے گی سونیاں گاندی کو بھی نہیں ہوتا ہے ملا جائے گی وہ تو وہی نہیں جائے گی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سونیاں گاندی نہیں جائے گی کیونکہ یہ سناتن بیرو دیا ہے رام بیرو دیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں جو یہ نہیں جائے گی میں سابت کر دیتا ہوں میں یہ سابت کر دیتا ہوں کونگریس پارٹی سناتن بیرو دیا ہے میں سابت کر دیوں آپ کو کھڑ گئے جی کون ہے کون ہے کونگریس پارٹی کے ادھیاک چھا ہے اس نے ملکہ ارجن کھڑ گئے اس نے کہا تھا دو ہزار چوبیس میں اگر دیش میں پھر بجے پی کی سرکار بنے گی تو سمجھ جانا اس دیش میں سناتن کی حکمت آئے گی کہا تھا یہ نہیں کہا تھا اس کا مطلب تو سناتن بیرو دی ہو دوسری بات دوسری بات ایک جگہ اس نے جن سبھا میں جب بیٹھا ہوا تھا ہندوستان کی پرتحجہ تلک کیا گیا تھا یہ ہمارے بھائی ساوی تلک کی ہوئے اس نے کیا کیا ٹیسو پیپر مانگوا کر اپنا تلک پوچھتے مطلب تم سناتن بیرو دی ہو اس لیے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سونیاں گاندھی نہیں جائے گی بائیس تاریخ آنے دو نا جائے گی نہیں اس کے بعد جائے گا جائے گا جائے گا جائے گی بلکل 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 جائیں گے سب آئیں گے روز ہی آتے لیکن میں یہ گارنٹی اس روز ثابت کر دوں گا نہیں جائے گی وہ نیو یئر پہ راہول گاندھی جی دوبائی جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اور اور یہاں پہ آنے کے لئے ان کو نیوتا چاہیے ہوتا ہے ادھائی نیدی سٹیلین بولتے ہیں کہ بھائی سناتن دھرم ڈنگو ملیریا کشتر ہوگے یہ لوگ جائیں گے اس کے بعد بھارت جوڑو یاترہ کرتے ہیں اس پادری کے ساتھ جو بولتا ہے ڈھرتی ماتا گندی ہے اس پہ میں ننگے پیر نہیں چلوں گا ایسے لوگ جائیں گے سناتن دھرم کی بات کرنے راہول گاندھی جی بولتے ہیں بھائیہ میں ہندو تو ہوں لیکن ہندو تو وادیوں کے خلاف ہوں وہ بولتے ہیں کہ بھائیہ جو سوبے مندر جاتا ہے وہی رات کو ریپ کرتا ہے ایسے بولنے والے لوگوں کو ہم نیوتا دیں گے ایک سماجوادی پارٹی کے سانسد ہے بہت ورش سانسد ہے سفیر رحمان برک انہوں نے بولا آج بیان دیا ہے پہلے بھی بیان دیتے رہے ہیں آج ان کا بیان ہے کہ جو رام مندر ہے یہ رام مندر کا جو ٹیس ہے وہ مسلمانوں کے دل میں رہنے والا یہ جو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو یو آؤ کو کہ رام مندر کا ٹیس ہمارے آنے والے لمبے سمتک مسلمانوں کے دل میں رہے گا کل ان کا آپ کے اسے جی کا بیان آیا تھا کہ ہم بھولیں گے نہیں اور نوجوانوں تیار رہو ہمارے مسجد چھینے جا رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کس طرح کہ یہ بھڑکانے کی کوشش کی جہی سر یہی آج کے سماج کے اور آج کے یوکوں کو یہی سمجھنا ہے کہ یہی کر کے ہمارے دیکھیں ہم نے ہمارے پاس جب مغل آئے ہم ان کو بھی accept کی ہمارے پاس کرسیان ہے ہم ان کو accept کیے کیونکہ ہم سارے دھرموں کا سمبان کرتے ہیں ساروں لوگوں کو ایک مانتے ہیں ٹھیک ہے سر اور یہ سیاہ کرنے کے ناتے ہمارے دھرمستلوں کو توڑا گیا ہم نے روکنے کا پریاج کیا اور ہمیں انہوں نے اپنے جور اپنے بل پوروش سے انہوں نے کیا لیکن ہم نے کیا کیا 500 سال سے انتجار کیا ہم نے کس کا پچھ لیا ہم نے ساماجک نیائے کا پچھ لیا جو ہمارے ساماجک نیائے کی طریقے سے ایک جسٹیس بتھایا جاتا ہے کہ یہ ساماج کی طرف سے ساری ریتیوں اور ریوازوں سارے ایک رول اور کانون کو جانتے ہوئے یہ اس کا ججمنٹ دے گا ہم نے اس کا ہمارے پوروش نہیں تھے کہ ہم ہر آنا پرتاب تھے ہم ہمارے اتنے بیر تھے ہم اور ہندو میں بیر کی بیرو کی کمی نہیں تھی لیکن ہم نے وہ چیز نہیں اپنایا ہم نے اپنایا جو ساماجک اور نیائے تریقے سے یہی چیزیں وہ کہہ رہے کیٹس ہے آنے والے میں یہی یہی اگر سیکھ دیں گے تو اسی لیے ایسے نیتاؤں کا ہونا بند ہونا چاہیے سارجی اور نئے لوگوں کو آنا جروری ہے جو کی ساماجک بھڑکاؤں بھاسن نہ دے ساماجوادی پارٹی کے سانسد ہیں سفیب رحمان بھرک انہوں نے بولا ہے آج کہ جو مسلمانوں کے دل میں یہ ٹیس رہ جائے گا رام مندر کا ٹیس ہماری بابری مسجد توڑ کے ہم اس کو سعید کر کے رام مندر انہوں نے بنایا ہندووں نے یہ ٹیس رہنے والا ہے ساماجوادی پارٹی کے ہمارے تیس ہزار مندریں توڑے گئے تو ہم کتنا ٹیس رکھے ہم اگر ہم یہ مان لے کہ ان کو ایک مسجد توڑنے کا ٹیس ہے جو کی مسجد ان کا تھا بھی نہیں مندر ہماری تھی ہم نے اس مندر کو ریکاور کیا تو وہ اس بات کا ٹیس رکھ سکتے ہیں اور ہمارے تیس ہزار مندریں توڑ دی گئیں تو ہم پھر ٹیس رکھنا شروع کر دے تو پھر تو ہو گیا ہندوستان میں ہم دنیا ہم دنیا کی اقلوطی سبھیتہ ہے جہاں آکرانتاؤں نے ہمارے دیس کے تیس ہزار مندروں کو تو رہا اس کے باوجود ہم اس قوم کے ساتھ سیکلری جم کے دم پہ کھرے ہیں پاکستان میں وہ کھرے ہو جائیں گے سیکلری جم کے دم پہ نہیں ہوں گے اپنی سبھیتہ سے دور ہو کے کیا آگے کریں گے ہم اپنی سبھیتہ کو جیوی ترکھے ہیں کہ رام مندر ٹھیک ہے بن رہا ہے پر اس سے سیم پی ترودا جی ہیں کانگریس کے ایسے بہت سارے نیتا ہیں اور بھی بہت سارے نیتا بول رہے کہ مطلب رام مندر بن رہا ہے پر یہ دیس کا بھوشش تو نہیں بناے گا سب کچھ رام مندر رام مندر سب چلائے جا رہے ہیں جہاں دیس میں اور کوئی مددہ ہی نہیں ہے اور کوئی سنکٹ ہی نہیں ہے دیس کے آگے پی ترودا صاحب جو آئیٹی کے اتنے بارے انٹیلیکٹ جی کے گروہ مانے جاتا ہے راجیو گاندی کے اتنے بارے دوست رہے وہ ان سے ایک بار پوچھنا چاہیے کہ وہ پھر فورن میں جا کے جو ساری سبیتاوں کا اتحاظ سمجھ رہے ہیں انہوں نے یہ کیوں نہیں بلا جا کے یروسلم میں کہ تم اپنا یروسلم چھوڑ دو ان کو بولنا چاہیے تھا جا کے ایک بار جا کے اجرائیل میں بولے نا کہ یروسلم چھوڑ دو وہ پھر سمجھائیں گے کہ سبیتا کو جیویت رکھنا کیا ہوتا ہے دیکھئے سوال 2014 کے بعد دیس تیس میں صرف یہی ہوا ہے یونیکار نہیں بنے سٹارٹ اپ نہیں ہوا وکاس نہیں ہوا روزگار نہیں ملا جا رہا ہے یہ جو بولتے ہیں کہ گورنمنٹ نیبل پہ جواب نہیں آتی ہے میں آپ کو ڈیٹا کے بیسز پہ ساویت کر سکتا ہوں کانگریس کے دس سالوں میں جتنی سرکاری نوکری آئی ہے اتنی نوکری آٹ سال میں ہی آ چکے ہیں میں خود دیپارٹمنٹ میں ہوں یہ بری باتیں نہیں ہیں کہ سرکار میں جواب آتی ہے سوال یہ ہے نوکریہ آنی نوکریہ انیمپلائمنٹ گریبی یہ گمبھیر مدھے ہیں ان کے لیے سٹرائٹیجک طریقے ہوتے ہیں اس دیس میں سٹرائٹیجک طریقے سرکار کام کر رہی ہے پر سوال یہ ہے کہ ان مدھوں کو جوڑ دینا اس بات سے اس لیے کہ رام مندر کو جوڑ دیا جائے دھرم کو بچانا بھی تو ایک جیمداری ہے اگر ہم اپنے بھوجن کی چھنٹا کر رہے ہیں تو ہم اپنے آتیت کی چھنٹا نہیں کریں گے یہ کونسا فیلوسفی ہے کہ بھائی ہم یہ سوچے کہ ڈیولوپمنٹ ہونا ہی چاہیے ڈیولوپمنٹ ہونا چاہیے پر ڈیولوپمنٹ کے ادھار پر کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رام آیودھیا جائیے اور دیکھئے کہ کتنا وہاں بکاس ہو گیا اب جا کر دیکھو اور شائن پر جو آپ بول رہے ہو انچہ اپنا بولے کہ آپ آ کر آیودھیا دیکھو کہ دھرم کے سہارے بھی بکاس ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے آپ آئے ادھیا جاؤ اجیان میں اجیان میں کوریڈورز بنے تو جو کوریڈور بنے ایک دو دھرم کا ریوائیبل ہوا اس کے بعد آپ دیکھیں نا ان کوریڈور میں بہت سارے ساپس بنے بہت سارے انٹرٹینمنٹ سسٹمز بنے بہت سارے ٹوریزم کا ڈیولوپمنٹ ہوا تو ایک ڈیولوپمنٹ کا پرامیٹر یہ بھی تو ہے نا ڈیولوپمنٹ کا پرامیٹر 5.7 لاکھ کاسی ویسوارنات مندر میں پچھلے سال بیتے سال میں 5.7 لاکھ پریٹک وہاں پہ گئے ہیں اس کو کس کو بیڈوزگار ملا ہوگا وہاں کے لوگوں کو ملا ہوگا تو بلکل تیمپل ایکونمی سے تھوڑنا دیش چلے گا مندر کے ایکونمی سے بلکل بلکل تیمپل آپ کو اگر پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی دیش یوروپین کنٹری ہو یا ابھی کوئیت میں فٹوال ورلڈ کپ ہوا تھا یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کنٹری لگ بھگ چار سے چار سے سات ملین ڈالر خرچ کرتی ہے لیکن کوئیت نے سنتاؤن ملین ڈالر خرچ کیا تھا اس بار کیوں کی صرف کانفرنس ہو وہاں پہ پریٹک آئے ہیں کوئی بھی چائنا بھی کرایا تھا انگلینڈ میں بھی کرایا تھا جاپان بھی کرایا تھا ہر جگہ ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ آپ دیکھئے کہ پریٹن بہت بڑا ادھیوگ کا چھتر ہوتا ہے کیونکہ وہاں کے لوکل سلپکار ہتھ کرگا والے جو بھی ہیں بونکر ہیں ان سب کروز گاس ہیں آپ